نبسکار دیس کی بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں تابش حسین خبروں کی شروعات اتر پردیش سے کرتے ہیں یہاں کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور اس ویڈیو میں ایک پتہ اپنی چھ مہینے کی بچی کا شو لیے فوٹ فوٹ کر روتا ہوا نظر آ رہا ہے بارہ بنکی کے ایک اثرکاری اسپتال کے باہر کھڑے پتہ کی چیخیں فضاؤں میں دور تک گونج رہی ہیں اس کا الزام ہے کہ وہ تک سے گر گئی اپنی بیٹی کو دکھانے کیلئے اسپتال آیا لیکن دو گھنٹے تک ڈاکٹر نہیں ملے آخر کار علاج نہ ملنے سے اس کی بچی کی موت ہو گئی کتنی تکلیف ہے اس شخص کے رونے میں بارہ بنکی کے کسے انجان سے گاؤں کا رہنے والا ایک ناچیز نامعلوم سا شخص جس سے ہم کبھی ملے نہیں جسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں جس کا نام بھی کبھی نہیں سنا پتہ نہیں وہ کون سا رشتہ ہے جو اس کا رونہ ہمارے دلوں کو چیر جاتا ہے لیکن زلے کے سی ایم او کہتے ہیں کہ رونے والا جھوٹ بول رہا ہے امرجنسی ڈیوٹی پر تینات چکت سکھ ڈاکٹر انیلز رواستو وہ اپستہ پر میڈیکل سٹاف دورہ اپت بچے کا پریشن کیا گیا پریشن پرانت یہ پایا گیا کہ بچہ مرد لائے گیا ہے جو کی چکت سالے پر تیوستہ میں براڈ ڈیٹ کی عوستہ میں لائے گیا تھا اسپتال کے باہر زمین پر پڑی اس کی ماں کی دردنافت چیخیں فضاؤں میں گونجتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حاکموں کی دنیا سے ہزاروں پرکاش ورشدور اپنی غربت اور محرومیوں میں زندہ ہیں بچی کی موت اور اس کے ماں باپ کی یہ حالت دیکھ کچھ لوگوں نے پولیس کو اتطلاع کر دیا پولیس نے یہ رونا پیتنا دیکھ کر کہا کہ جو شکایت ہے اس کی تحریر دو اور یہ ڈراما بند کرو سندیب شکلا نے پولیس کو اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ میری چھ مہینے کے بچی تخت سے گر کر زخمی ہو گئی تھی میں گھنٹوں اپنی بیٹی کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کو ادھر ادھر ڈھونٹا اسپتال میں بھٹکتا رہا لیکن کوئی نہیں ملا تھک ہار کر اسپتال کے سی ایم ایس ڈاکٹر آر بی رام کو کئی بار فون کیا لیکن فون نہیں اٹھا علاج نہ ملنے پہ میری بیٹی کی اسپتال پریسر میں موت ہو گئی اس کے ذمہ دار لوگوں پہ کاروائی کی جائے اب اس رونے والے پتا اور سی ایم او صاحب دونوں میں سے جھوٹ کون بول رہا ہے یہ تو کسی نشپکش جانچ سے پتا چل سکتا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص جس کی بیٹی مر گئی ہے وہ ایکٹنگ کر رہا ہے بارہ بنکی میں سرفراز بارسی اور آجیش گپتا کے ساتھ کمال خان انڈی ٹیو انڈیا کمال خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے کمال تصویروں میں جس طریقے سے اس پتا کا درد نظر آ رہا ہے ظاہر ہے وہ تکلیف سمجھ سکتے ہیں لوگ لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ ناٹک کر رہے ہیں یا پھر جھوٹ بول رہے ہیں یہ کس حد تک صحیح ہے اور اس میں ابھی کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں عام طور پر ایسی باتیں جن لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی اپنی خال بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بارہ بنکی سے کچھ جو وہاں ستھانی ریپورٹرز ہیں انہوں نے کچھ ویڈیو بھی ہمیں بھیجے ہیں وہ ویڈیو آج دن کے ہیں وہاں کے پترکار آج پھر اسی اسپتال میں گئے اور جو وہاں کے سی ایم ایس ہیں ان کے کمرے میں تالہ بند ہے اس کی ویڈیو ہے ان کے نیم پلیٹ دکھ رہی ہے کمرے میں ان کے تالہ بند ہے وہ موجود نہیں ہے لوکل اسٹنگلز وہاں اسپتال کے سٹاف سے پوچھ رہے ہیں یہاں ڈاکٹر کون ہے ایمرجنسی میں کوئی ڈیوٹی پہ ہے آج بھی وہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ کوئی ڈاکٹر وہاں پہ ہے اور کوئی وہاں ایمرجنسی ڈیوٹی میں ہے کل تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جھور بول رہا ہے اور وہاں پہ ایمرجنسی میں ایک ڈاکٹر صاحب موجود تھے ایک پیرامیڈیکل سٹاف موجود تھا انہوں نے بچی کو اٹینڈ کیا اور وہ براڈ ڈیڈ مطلب وہاں پہ زندہ نہیں تھی جب وہاں پہ لائی گئی لیکن آج کے کیا حالات ہیں آج جب وہاں پہ میڈیا کے لوگ جا رہے ہیں تو سی ایم ایس کے کمرے میں تالہ بند ہے ایمرجنسی میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے اور وہاں پہ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے یہ حالت ہے اسپتالوں کی شکریہ کمال آپ کا ظاہر ہے اگر کوئی پرشانی ہوتی ہے کسی کو اور وہ اسپتال پہنچتا ہے وہاں پر اگر کسی وجہ سے علاج نہیں ہو پاتا ہے یا پہلے ہی موت ہو جاتی ہے تو کم سے کم اس طریقے کی بھاشا تو استعمال کریں کہ آپ سممان سے آپ اس ویکتی سے بات کریں یہ تو پلہ جھاڑنے والی ایک طریقے سے بات ہو گئی کمال جیسے کہ آپ نے بتایا آج بھی اگر پترکار پہنچتے ہیں تب بھی آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں تب بھی وہاں پر ڈاکٹر نہیں مل رہے ہیں تو اس کو لے کر کیا اوپر سے کوئی کاروائی کی جا رہی ہے یا کسی کو جواب دیش کے لیے ٹھہرائے جا رہا ہے کہ ابھی کیوں ایسی استطیق ہے دیکھیں اب تو ابھی یہ ویڈیو ابھی ابھی سامنے آیا ہے ابھی تک تو وہاں کے سی ایم او نے کہا کہ ہم نے اسپتال کے سی ایم ایس سے ریپورٹ مانگی ہے اسپتال کے سی ایم ایس نے کہا کہ وہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں کوئی ایسی جانچ ہو جائے جس میں سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ کی بھی جانچ ہو تو یہ بات صاف ہو جائے گی کہ وہ جو بچی کا پتا ہے کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دو گھنٹے بچی کو لے کر کے دورتا رہا ہو کوئی اسپتال نہ ملے کوئی ڈاکٹر نہ ملا ہو بعد میں کسی ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ یہ مر چکی ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے بلکل لگے کیونکہ وہ شکت جھوٹ کیوں بولے گا ایک بچی ایک بات جس کی بچی مر گئی ہے وہ اپنی چھ مہینے کی مری ہوئی بچی کو گود میں لے کر کے وہ چیخ چیخ کے وہاں پہ کیوں جھوٹ بولے گا اسپتال کے باہر کھڑا ہو کے کیا ڈاکٹر سے اس کا کوئی کمپیٹیشن چل رہا ہے کیا وہ بھی ڈاکٹر ہے جسے کوئی پریکٹس کو لے کے ڈاکٹر سے کمپیٹیشن ہے وہ گاؤں میں کوئی نامعلوم ناچیز سا شخص ہے جو اپنی بچی کو دکھانے کے لیے آیا ہے ڈاکٹر صاحب سے کسی بھی چیز کا کوئی موٹیف ہوتا ہے اس جھوٹ بولنے کا کیا موٹیف ہے سی ایم او صاحب کہہ رہے وہ جھوٹ بول رہا ہے کیا موٹیف ہے کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر صاحب سے اس کا کونسا کمپیٹیشن ہے کونسی پرتی یوگیتہ ہے کیا وہ ساتھ کے پڑے ہوئے ہیں اور ایسی تصویریں پچھلے کچھ وقت میں کمال دیکھنے کو مل رہی ہیں جو کہ ظاہر ہے کافی پرشان کر رہی ہیں لوگوں کو بھی ابھی ایک تصویر ہم نے دیکھی جہاں پر اپنے پتا کا انتیم سنسکار تک جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں کیا گیا جی سی بھی میں اٹھا کر ان کو دفنا دیا گیا ایک گڑھا کھوٹ کر اور یہ بھی سننے میں آیا آپ اس کو کنفرم کیجئے کہ ان کا پریوار کے لوگا یہ کہنا تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا کیا پروٹوکال ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اس لیے انہوں نے ایسا کیا یہ ایسی صدقیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اس کا باپ اس میں جل رہا ہو تو کیا پہلے ہم پروٹوکال ڈاؤنلوڈ کریں گے کوئی نیٹ پہ ڈھونڈیں گے گوگل میں کہ اگر باپ آگ میں جل رہا ہے تو کونسا پروٹوکال ہے اس میں کیا بتایا ہے سرکار کے کونسے نردیش ہیں اس کو مجھے بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے اگر ہمارا بچہ جل رہا ہے آگ لگ گئی ہے یا کوئی بھوکم پا گیا ہے گھر گر گیا ہے تو پھر اس میں کونسا پروٹوکال ہے ازڈی آر ایف انڈی آر ایف سے ہمیں پوچھنا ہے کس کو کیسے نکالنا ہے یہ ایک بیٹا کہہ سکتا ہے آپ بتائیے اس شخص کو جس کو اس نے پیدا کیا ہے انگلی پکڑ کے ڈڈمک چلنا سکھایا ہے وہ اپنے سائیکل کے کریئر پہ بٹھا کر کے اس کو گاؤں کے اسکول میں لے جاتا ہوگا کندھے پہ بٹھا کر کہیں میلا دکھانے لے جاتا ہوگا وہ بیمار ہوتا ہوگا تو پتہ نہیں کون سے ڈاکٹر جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے جاتا ہوگا گاؤں میں ڈاکٹروں کو پیسہ نہیں دیتے ہیں فصل کٹتی ہے تو بہت سارے اتنے پچھڑے گاؤں ہیں جہاں فصل کرتی ہے تو اس کو اناج دیا جاتا ہے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کا علاج کرا پائیں ایک غریب کسان نے کس مسئبت سے ان بچوں کو پالا ہوگا اور اگر بچہ وہ یہ کہے کہ اس کو پروٹوکال نہیں پتا تھا تو یہ شرمناک بات ہے بلکل کمال یہ ایسی گھٹائیں ہیں جس کو آپ کوئی وجہ نہیں دے سکتے اور یہ ظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے ان خبروں پر فیلال آگے بڑھتے ہوں اور آپ کو بتائیں کہ مدی پردیش سرکار نے اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں کی کرونا کی دوسری لہر میں موت ہوئی ہے ان کے پریجنوں کو ایک لاکھ روپے کی انگرہ راشی ملے گی بچوں کی پڑھائی مفت ہوگی ہر مہینے پانچ ہزار روپے کی مدد ملے گی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ سرکار کے آکڑوں اور وشرام گھاٹ کبرستان کے آنکڑوں میں انتر کافی زیادہ ایسے میں باقی کے مرتقوں کے پریجنوں کو راشی کیسے ملے گی دوسرا مرتیو پرمان پتر میں کرونا کا ذکر نہیں ہے ایسے میں لہبھارتی کا نردھارن کیسے کیا جائے گا دسوی میں پڑھنے والے ہنوشیش کے پتا گریش کی موت 18 اپریل کو بھوپال میں ایک نیجی اسپتال میں ہو گئی سرکاری پی جی کالج میں اسسسٹنٹ پروفیسر ماں دیویا بھی کورونا کی وجہ سے اگلے دن بیتول میں چل بسیں ہنوشیش خود بھی سنکرمت ہوئے ٹھیک ہوئے تو چاچا کے ساتھ مرتیو پرمان پتر کے لیے بھٹکے بھوپال منسپل کورپریشن کی طرف سے جو پرمان پتر دیا گیا اس میں موت کی وجہ کا ذکر نہیں کیا گیا اب ہنوشیش کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کے ماتا پتا کی موت کوویڈ سے ہوئی ہے ہسپیٹل کے دورہ ہمیں جو سیٹیفیکٹ ملا اس میں ہمیں کوویڈ پوزیٹیب بتایا گیا ہم نے ان کا انتم جنسکار بھد بھد وشرا ہوں گھاٹ میں کیا کورونا پروٹوکول کے تحت وہاں کا جو سیٹیفیکٹ ملا وہاں پر بھی ان کا کاران کورونا ہی بتایا گیا جب یہ دونوں سیٹیفیکٹ ہم نے نگر نگم بھوپال میں لے کے گئے اور وہاں پر ہم نے ہنوشیش ان ہزاروں بچوں میں سے ایک ہے جنہیں کورونا کی دوسری لہر نے انات کر دیا سرکار نے ان کے لئے کئی اعلان کیے مثلاً مدھپردیش میں کورونا سے مرنے والوں کے پریوار کو سرکار ایک لاکھ روپے کا معافضہ دے گی سرکاری کرمچاریوں کے پریجنوں کو پانچ لاکھ روپے کے عارتھک سہائتہ ایک صدسی کو انکمپا نوکری دینے کا فیصلہ لیا جو بچے انات ہوئے انہیں پانچ ہزار روپے پرتی ماہ پینشن بچوں کی سکشہ کا نشلک پربند اور انہیں پاترتہ نہ ہونے پر بھی فری راشن دینے کی بات کہی ایسے پریواروں کو پانچ ہزار روپے پرتی ماہ پینشن دی جائے گی تاکہ بچوں کو جیوانے اپن کے لئے پریشان نہ ہونا پڑے ایسے سب ہی بچوں کے سکشہ کا نشلک پربند کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی پڑھائی لکھائی جاری رکھ سکے پاترتہ نہ ہونے کے باوجود بھی ایسے پریوار کو سری راشن دیا جائے گا تاکہ بھوجن کا انتجام ہو سکے اور اگر ان پریوار میں کوئی سدس ایسا ہے یا پتی نہیں رہے تو ہماری بہن کوئی ان کی پتنی ایسی ہے کہ جو کام بھندہ کرنا چاہے تو ان کو سرکار کی گارنٹی پر بینہ بیاج کا رن کام بھندے کے لئے اپلپد کروایا جائے گا لیکن مرتیو پرمان پتر کے علاوہ بھی سرکار کے درزن و اعلان پر کئی سوال ہیں مکیش کھرے کی پتنی پریتی کھرے بھوپال کے حضور تحصیل میں پٹواری تھی کبھی ناکے پر چیکنگ تو کبھی گاؤں میں کورونا جانچ میں لگی رہی جوٹی نبھاتے ہوئے نومبر میں سنکرمت ہوئیں علاج میں آٹھ سے نو لاکھ روپے خرچ ہو گئے تن مندھن سے ٹوٹ گئے لیکن سرکار کی کورونا یودھاؤں کے لئے چلائے گئی یوجنا میں کوئی لاب نہیں ملا مرتیو پرمان پتر میں بھی کورونا نہیں لکھا ہے گاؤں گئیں تھی وہاں پہ ڈاکٹروں کی ٹیم لے کے اور وہیں پہ ان کو کورونا سے پی لیت ہوئیں دس نومبر کو کورونا پوزیٹیو ہوئیں حالت خراب ہونے پہ ہم نے ان کو جیکی ہسپیٹل میں بارہ نومبر کو ایڈمیٹ کرا تھا لمبا علاج چلا وینٹی لیٹر پہ رہیں قریب سترہ دن لگ بھا اور ایک تاریخ کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس سمیں سب ہی ہمارے جتنے کلیکٹر وغیرہ صاحب تھے ان سب نے کافی صحیح کرا اور ہمارے گھر پہ بھی آیا تھے سب کو صحیح کرا تھا اب بات ہوئی تھی کورونا یودھا یوجنا کی تو کورونا یودھا یوجنا کے لیے ہم نے کافی کوشش کری کلیکٹر صاحب نے بھی ایک آوے دن ہم نے دیا تھا وہ شاشن کو بھیجا پر وہ شاشن سے نرست ہو گیا سب ہی جگہ میں نے سمپر کرا منتری جی کیاں بھی سمپر کرا راجہ سو منتری کیاں مکھی منتری جی کیاں بھی سمپر کرا سب ہی جا کے آوے دن دی ہیں پر ان کا کہنا ہے کہ یہ یوجنا تیس اکٹوبر کو ختم ہو گئی تھی اس لئے آپ کے جو ڈیتھ ہوئی ہوئے ایک دسمبر کو ہی ہے اس لئے آپ کو اسے یوجنا کے لاب نہیں دے جائے گا وہ جب انہوں نے مجھے سرٹیفیٹ دیا تو اس میں کہیں سے بھی کورونا لکھا ہوا کا پراؤدھا نہیں تھا سرکار سے جب ہم نے سوال پوچھا تو اس نے کہا یوجنا مارچ کے بات بنی ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مرتیوں کا کارن کورونا لکھ رہے ہیں کاش منتری جی یہ سرٹیفیکٹ دیکھ لیتے بہرحال کورونا سے مدھ پردیش میں اب تک سرکاری ریکارڈ میں آٹھ ہزار اننیس موتیں درج ہوئی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اکیلے دوسری لہر میں صرف ایک زلے یعنی راجدھانی بھوپال کے وشرام گھاٹ اور قبرستانوں میں صرف پندرہ مائی تک چار ہزار پینسٹھ موتیں درج ہوئی ہیں ان کا انتیم سنسکار کوویڈ نیموں کے تحت کیا گیا ہے اسے اب آپ سرکاری نیم میں وسنگتی کہیں یا آنکڑے چھپانے کا طریقہ سرکاری اسپطالوں میں مرتیوں ہونے پر جو پرمان پتر جاری ہو رہے ہیں ان میں ٹپنی والے کولم میں باقاعدہ کوویڈ پوزیٹیو لکھا جا رہا ہے لیکن نیجی اسپطالوں میں ہو رہی کوویڈ موت کے بعد جو پرمان پتر نگر نگم دے رہا ہے اس پر موت کے کارن والا کولم خالی ہے جبکہ نیجی اسپطال اپنے ڈیت سیٹفیکٹ میں کورونا سے موت لکھ کر دے رہے ہیں کسی مہماری میں آکڑوں کی اہمیت سانگچکیہ درشتے کونوں سے یا انو سندھان کی درشتی سے بہت اہم ہوتی ہے خاص کر کے تب جب سالوں بعد یہ پتہ کرنا ہو کہ امک مہماری سے اس سال کتنے لوگوں کی موت ہوئی اور اس کا توڑ کیسے نکالا جا سکتا ہے لیکن جب سسٹم ہی آنکڑوں کو چھپانے پر آمادہ ہو تو ایمانداری سے وجہیں کیا خاک تلاش پائیں گے کل ملا کر کوویڈ ڈیتھ کے ہر معاملے میں پورا سسٹم ڈیٹھ جیسا بیاوہار کر رہا ہے بھوپال سے کیمرے پرسنڈزوان خان کے ساتھ ہنوراگ دواری ڈی ٹی وی انڈیا اس کی بعد میں فلاہ لکھیں گے ایک بریک کے لیے بریک کے بعد آپ دیکھئے ڈلی میں کار خانوں کو کام شروع کرنے کی اجازت لیکن اب بھی بہت جگہ لٹک رہے ہیں تالے کئی اسپتال چالیس سے پچاس پرتشت کوویڈ مریض ایسے دیکھ رہے ہیں جو دھومرپان کرتے ہیں یا دھومرپان کی وجہ سے ان کے لنگس پر پہلے سے کافی اثر ہو چکا ہے تمباکو کا سیون کرنے والوں کی نہ صرف ریکاوری میں دیری ہے بلکہ پوسٹ کوویڈ کے تکلیف بھی ان میں زیادہ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے پرشانی بھی ان میں زیادہ دیکھی جا رہی ہے ہماری اس ریپورٹ میں ممبائی کے چھے بڑے اسپتالوں کے چھے ایکسپرٹس یہ بات کہی ہیں دھومرپان گٹکہ اور تمباکو کا زیادہ سیون کرنے والوں میں کرونا کا اثر زیادہ نظر آ رہا ہے ان کوویڈ مریضوں کے مقابلے جو تمباکو کا سیون نہیں کرتے ہیں ممبائی کے ڈاکٹر سوہاس دیسائی مریضوں کی چیسٹ سکین ریپورٹ کے ساتھ یہ سمجھا رہے ہیں یہ سموکرز میں کافی کامن نے پایا گیا ہے کہ یہ جو بیماری ہے زیادہ ماترہ میں سیویر فرم میں پائی جاتی ہے اگر ہم ادھر دیکھیں گے تو یہ ایک ینگ پیشنٹ ہے ہوسیج is around 35 years and he has been found to be a smoker تو یہ ہمارے پاس پوسکویڈ مانیجمنٹ کے لئے آئے تھے بیشنگ اور ان کا کور کاریب ان سیٹی کا سکور 18 مان 25 تھا اور یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لگ انولمنٹ انکھا جو ہے کافی سیویر ماترہ میں دکھائی دے رہا ہے تو اس میں سیوپڈی کے سائنز آپ کو سٹی سکین کی فلز میں نہیں دیکھیں گے یہ اگر آپ دیکھو گے تو یہ سب نیومونیٹس کے سائنز ہے اس کو ہم ground glass opacities بولتے ہیں تو یہ سب آپ دیکھیں گے تو یہ تھوڑے کم ماترہ میں پائے گیا ہے اگر ہم پریبیئس پیشن سے کم پیر کریں گے جانکار کہتے ہیں کہ تمباکو شریر میں ACE2 ریسپٹر بڑھاتا ہے شریر میں اس کی جپنی ماترہ بڑھتی ہے سنکرمن کا خطرہ اتنا ہی بڑھتا ہے کووڈ مریضوں میں تمباکو اوکسیجن لیول بھی کم کرتا ہے ICU وینٹی لیٹر کی درکار بھی بڑھتی ہے ACE2 انزائم ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے سموکلز کے اندر اور کورونا وائرس جو ہوتا ہے وہ اس ACE2 کے مادیم سے باڈی میں انٹر کرتا ہے تو سموکلز میں یہ انزائم جیادہ لیول میں ہوتا ہے ان کے برانکیل کے اندر اور وہاں سے کورونا انٹر کرتا ہے نمبر دو سموکلز کے اندر کاربن مونو اکسائیڈ بلڈ سرکلیشن میں زیادہ ہوتا ہے اب کاربن مونو اکسائیڈ زیادہ ہونا یعنی اکسیجن کا ہونا تو نیچرلی کامپلیکیشنز کورونا وائرس کی سموکلز کے اندر بڑھ جاتی ہے اوبرال لگتا ہے جو پیشنز سموکنگ کر رہے ہیں ان میں کامپلیکیشنز زیادہ ہوتا ہے یہ بھی لگتا ہے کہ جو کامپلیکیشنز کا ریٹ ہے اس کو ہم لوگ ریلیٹیو رسک بولتے ہیں وہ 1.3 ہوتا ہے جو سموکرز ہیں از کامپیرڈ ٹو نون سموکرز اور سمیلر چیز دیکھا گیا ہے ان کے موتوں میں اور جو پیشنز جن کو وینٹیلیٹر کی جرات پڑتی ہیں تو اوبرال سموکنگ اگر وہ پیشنز کو اگر وہ سموکنگ کرتے ہیں اور ان کو کوویٹ ہوتا ہے تو چانسز اور کامپلیکیشنز اور پروبلمز زیادہ ہوتے ہیں دھوم رپان کرنے والوں میں پوسٹ کوویٹ کی تکلیف زیادہ ہے اور کوویٹ کی ریکووری دھیمی جو سموکرز ہیں ان میں کوویٹ سے ریکووری کے بھی چانسز بہت خراب رہتے ہیں کیونکہ لنگز آلریڈی خراب ہو چکے ہوتے ہیں تو کئی اسپطالوں میں چالیس سے پچاس فیصدی کوویٹ مریض سموکرز ہیں توبیکو کنزمشن سے جو کوویٹ نینٹن کے مریض ہسپٹل میں آتے ہیں وہ آس پاس ایک 40 to 50 پرسنٹ ہوتے ہیں اور ان میں تھوڑا سا جیادہ کوویٹ کا انفیکشن سپیڈ ہونے کے چانسز رہتے ہیں کیونکہ ان میں فائیبرو سے زیادہ ہونے کے وجہ سے تو تھوڑے چانسز ان میں جیادہ ہے اور ان میں سے کچھ 10 to 15 پرسنٹ آپ کو کچھ نہ ہو لیکن یہ رسک آپ بڑا رہے ہو اسی لئے ایسا کوئی اسپتال یا ڈاکٹر نہیں جو دھومرپان کرنے والوں میں کوویٹ کا کم اثر دیکھ رہے ہو دھومرپان سے کوویٹ میں فائدے جیسی کوئی بھی بھرامک سٹیڈی یا فورورٹ پر کتائی بھروسہ نہ کریں ممبئی سے پوجہ بھارتواج انڈی ٹی وی انڈیا تو آپ نے دیکھا دھومرپان کرنے سے کتنا خطرہ ہے کرونا کا بھی اور آپ کی ویسے بھی طبیعت جو ہے اس سے بگڑتی ہے لیکن کرونا سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ ٹیکہ جو ہے لگوائیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اور کرونا کے ٹیکے کی کلت کے بیچ دو مہینے بھارت سرکار کی رنی تھی اب روزانہ ایک کروڑ ٹیکہ کرنے کی ہے یہی نہیں ٹیکو کی ایک ہی ڈوز اور مکسنگ ڈوز کو لے کر بھی ریسرچ کی جا رہے ہیں سرکار نے من بنایا ہے کہ جولائی کے دوسرے تیسرے ہفتے سے روزانہ ایک کروڑ لوگوں کو ٹیکہ دیا جا سکے ویکسین کی اپلاوتہ کو لے کر دلیل ہے کہ جولائی کے مدھ اور تیسرے ہفتے تک دیش کے پاس ہر مہینے تیس سے باتیس کروڑ ڈوز ہوں گے اس میں کووی شیلڈ اور کوویکسین کے قریب پچیس کروڑ ڈوز کے علاوہ پانچ سے سات کروڑ بیولوجیکل ای سیرم کی نووہ ویکس جنووہ ایم آر این اے جائیڈس کیڈیلا ڈی این اے ویکسین اور اس پتنک کی ڈوز شامل ہیں اپلاوتہ ویکسین سپلائی کو دیکھیں تو فلحال نہیں لگتا کہ اکٹوبر یا اس سے پہلے ایک مہینے میں بھارت میں تیس کروڑ ڈوز یا اس سے ادھک ڈوز اپلاوتہ ہوں گے تو اس آدھا پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھلے ہی کسی ایک دن بھارت ایک کروڑ ویکسینیشن کر دے لیکن سسٹینڈ ایبریج ہو کہ ایک کروڑ کا ویکسینیشن پرتین ہو رہا ہے مجھے لگتا نہیں کہ بھارت میں وہ پریسٹی کبھی آئے گی ٹیکے کو لے کر کئی پہلوں پر چرچا جاری ہے آکلن چل رہا ہے کہ اب تک دو ڈوز والے کو وشلڈ ٹیکے کی کیا سنگل ڈوز ہی وائرس سے لڑنے میں زیادہ اثر دار ہے وہیں مہینے بھر کے بھیتر ویکسین مکسنگ یعنی الگ الگ ٹیکے کے دو ڈوز کی سٹیڈی بھی شروع ہو جائے گی پرنام قریب ڈھائی مہینے میں آ جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ کئی سمو اس طرح کی سٹیڈی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور جیسے جیسے نئی ویکسین آ رہی ہے اس طرح کی سٹیڈی کو لے کر گمبیر وچار ہوگا اب تک ٹیکہ لینے کے بعد ہوئی پریشانی یعنی AEFI ریپورٹ کرنے کو لے کر کافی مشکت کرنی ہوتی تھی اب راہ آسان کرنے کے مقصد سے شکایت درج کرنے کو لے کر ایک پلیٹفارم تیار کیا جا رہا ہے جو کووین پلیٹفارم سے جورا رہے گا اور شکایت سیدھے ڈسٹک ایمنائیشن آفیسر تک پہنچ جائے گی شود خوج کا دور چاری ہے کیونکہ بیماری نہیں ہے اس لیے دیکھتے سمجھتے سیکھنے کی کوشش چل رہی ہے پریوک کے سلسلہ سواست کو لے کر ہے جس کے ذریعے بیماری کے آشنکاؤں کے بیچ سمحاو نہ تلاشی جا سکے نئی دلی سے پریملکمار انڈیٹوی انڈیا دلی میں شرطوں کے ساتھ انلوک کے شروعات کی گئی ہے اس کے تحت انڈرسٹریل ایریا میں فیکٹری چلانے کی اجازت ملی ہے ہمارے سمواد آتا شرش شرما پوروی دلی کے جھلمل انڈرسٹریل ایریا پہنچے اور جاننے کی کوشش کی کہ ڈیرھ مہینے بعد پہلی بار پوروی دلی کا جھلمل انڈرسٹریل ایریا سمواد سے دلی میں فیکٹری چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے باو جدیس کے کچھ کار کھانوں پر تالے دکھے شادرہ الومینیم فیکٹری میں ہمیں کام ہوتا دکھائی دیا 1953 سے چل رہی اس فیکٹری میں ایلومینیم کے برطن بنانے کا کام ہوتا ہے فیکٹری مالک گریندر سنگھ نے بتایا کہ سومواد کو پہلے دن 60 فیز دیور کر کام پر آئے کیونکہ ان کا گھر آس باز ہی تھا باقی یوپی بیہار والے اپنے گاؤں چلے گئے ساتھ ہی جو مال بنا رہے ہیں اس کو کہاں بیچیں کیونکہ بازار تو سب بند ہیں دیکھیں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ کی لیبر بہت کم ہے ہاں پر 60% لیبر ہماری فیکٹری میں جس کی ویسے کہیں بھی کام پروپلی نہیں ہو پا رہا اور آگے ہم جو مال بنا رہے ہیں وہ سارا سٹاک ہو رہا ہے ہم کہاں بیچیں مال آگے جب تک مارکٹ آگے نہیں کھولے گی ہم اپنا مال نہیں بیچ سکتے آگے کہیں حالانکہ فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور اس بات سے خوش ہیں کہ ڈیڑھ مہینے بعد فیکٹری کھولی ہے اور کام شروع ہوا ہے فیکٹری مالکوں کا کہنا ہے کہ پہلے دن مزدوروں کی قلت تو ہے ہی ساتھ ہی مزدوروں کے آنے کے لیے ضروری ای پاس بھی نہیں بن رہے کچھ وشے ایسے ہیں جو آج ہمیں جن کو تکلیف ہوئی ہے ایک سرکار نے جو رول بنایا ہے کہ ای پاس ڈلی میں ایک لات کے قریف ایکٹری آئے ہیں دسلاہ لوگ کام کرتے ہیں کل سے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں جب سے انہوں نے آرڈر دیا ای پاس پر ای پاس جنرلیٹ نہیں ہو رہے کہیں کہیں یہ کنالیجمنٹ نمبر آ رہا ہے اب بینا ای پاس کے کیسے ورکر آئیں گے کیسے ہم لوگ آئیں گے یہ ایک سمجھتا ہے ای پاس کی بادیتہ کا ان کو ختم کرنا چاہیے مزدور ورگ میں زہتر لوگ پینتالیس سال کے نیچے کے ہیں جن کو کورونا ٹیکہ نہیں لگا ہے ٹیکٹری مالکوں کی ایسوسییشن ویکسینیشن کروانے کی کوشش میں ہیں ویکسینیشن جو مین مدہ ہے ویکسینیشن کا لیبر کا ویکسینیشن ہونا بہت جروری ہے پریائیٹی میں ہونا چاہیے کیونکہ لیبر ایک ایسا ہے مالک بھی اس کے انٹریکٹ میں آئے گا اور آپس میں بھی ایک دوسری کے کام میں آئیں گی لیبر کا 100% لیچینیشن سے دیوگوں کا سنچالہ بھی پورن روپ سے ہوگا ہم بھی سورکشیت رہیں گے اور دیوگ بھی سورکشیت رہے گا مکیمندری ارون کے جیوال نے بھی مانا کہ پاس سسٹم میں کچھ سمسیاں ہیں جن کو دور کیا جائے گا پورٹل میں شاید تھوڑی دکت تھی اس کو ٹھیک کر دیں گے جو جو دکتیں آ رہی ہیں لوگوں کا جیسے جیسے فیڈبیک ملے گا جس چیز میں دکت آ رہی ہے اس کو ٹھیک کریں گے انلوک کے شروعات میں اس بار بھی لگ بگ وہی سمسیاں ہیں آ رہی ہیں جیسی پچھلی بار انلوک کے سمیں میں آئی تھی سرکار یا باقی کوئی اور ان کا سمادھان کرنے کی کتنی بھی کوشش کر لے صحیح معنیوں میں سمسیاں کا انتھ تبی ہوگا جب پوری ارتوستہ کھولی جائے گی یعنی کی پوری طرح سے انلوک کیا جائے گا ڈلی سے اپنے کیمرہ سے یوگی منوش تھاکور کے ساتھ میں شرط شرما انڈی ٹیو انڈیا اب بات کناٹک کی کرتے ہیں کناٹک میں ایک مہینے سے بھی زیادہ وقت سے لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اور ساتھ جون تک لگا رہے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا راججے کی کوویڈ ایکسپرٹ سمیتی کے مطابق چودہ فیسدی کے آسپاس فلحال سنکرمن کی در ہے ایسے میں لوگ ڈاؤن ہٹانے سے حالات کافی بگر سکتے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن لگا رہے تو کاروبار سنکٹ میں پڑا رہے گا کرناٹک کوویڈ ٹاسک فورس کی ورشت سدس سے ڈاکٹر وشال راو مانتے ہیں کہ ابھی کرناٹک میں لوگ ڈاؤن ہٹانے کا سمیان نہیں آیا سنکرمن در چودہ فیسدی کے آسپاس ہے ایسے میں آرثی گتیویدیاں پھر شروع ہی تو لوگوں کی صحت خطرے میں پڑے گی ہمیں لگاتار کوشش کرنی ہے کہ پوزیٹیوٹی کی در کم سے کم پانچ فیسدی سے کم ہو اور پانچ فیسدی کی اس در کو آگے بھی بنایا رکھا جائے کیونکہ اگر اس پر نیانترن نہیں رہا تو پانچ سے پندرہ پندرہ سے تیس پہنچنے میں سنکرمن در کو سمیان نہیں لگے گا یعنی جو گلتی ہم نے سیکنڈ ویو میں کی ہے اسے نہیں دھورا سکتے لیکن مکہ منتری یجورپا کبھی لوگ ڈاؤن کے پکش میں نہیں رہے بے شک وہ دوویدھا میں ہے کیونکہ حال تک کوویٹ کے معاملے کرناٹک میں پچاس ہزار کے آسپاس اور بینگلورو میں بیس ہزار کے آسپاس آ رہے تھے فیلحال لوگ ڈاؤن ساتھ تاریخ تک جاری رہے گا سخت قدموں میں کوئی ڈھلائی نہیں ہوگی پھر ہم حالات کا جائزہ لے کر تیہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے ایکسپرٹ سمیتھی چاہتی ہے کہ ٹی کا کرن اور تیز کیا جائے تاکہ سنکرمن کی رفتار کم ہو سکے فیلحال ایک کروڑ چونتیس لاک کے آسپاس ٹی کے یہاں لگائے گئے ہیں یعنی ایک چوتھائی کے آسپاس بڑی آبادی کو ٹی کا لگے یہ دکانیں اور بازار اگر ابھی کھول دی جائیں تو یہاں حالات اور بگر سکتے ہیں ایسا ماننا ہے ٹیکنیکل اڈوائزری کمیٹی کا کیونکہ لوگ ڈاؤن کے وقت سنکرمن کی درد چودہ فیزدی کے آسپاس تھی اور آج بھی اسی کے آسپاس ہے ایسے میں وششگیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ٹی کا کرن پورے راج میں رفتار نہ پکڑ لے تب تک یہاں پہ لوگ ڈاؤن میں ٹھیل دینا خطرناک ثابیت ہو سکتا ہے بینگلورو سے کیمرمن گوین مورتی کے ساتھ نحال خدوائی ڈی ٹی وی انڈیا پنجاب کانگریس میں سلحہ کی قوایت جو ہے وہ تیز ہے کانگریس کی تین صدر سے سمیتی پنجاب کے نیتاؤں سے مل رہی ہے پچیس ویدھایت منتری آج ڈلی میں ملے ہیں اور کل صدو سمیتی کے سامنے آ سکتے ہیں پچیس ویدھایت جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نراج بدائی نہیں بلائیا ہے ہاں 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 یہ کسی تا کوئی گیلا ہمارے سابھ پنجاب کے بارشتر بدائی کانگر سنجی ہیں جی کیا بات کی اور کیا مسئلہ رہا تھا جو کمیٹی نے میں بلائیا تھی جو کمیٹی کے جو کمیٹی کے جو کمی ایسی میں دانکی ہیں جو کھوڑی کرو بینکوڑک بلاس میں بیچھے رہے گی بینکوڑک بلاس میں بیچھے رہے گی لیکن جب اچھناو اگرے سال دونی جا رہا ہے اور کانگرس کی اچھی اکسی بتائیلیار ہیں کسان آنگولن کی اولیے سرے ایسے میں پاسی جو بھی کہ کیا خوشتا ہے اب ٹھیک رہا ہے کمیٹی بیٹھ گئی ہے یہ سارا کچھ چلی ہے ٹھیک رہا ہے صاحب لیکن کمیٹی بیعتنے کے فرصہ موسیقی جڑ گئے ہیں اوما کے پاس چلتے ہیں اوما بتائیے کیا مسئلہ ہے کیا خیشتان ہے اور کیا نرازگیاں ہیں جو کی کیپٹن امرندر کے خلاف یہاں پر ہیں ان نیتاؤں میں ویدھائکوں میں اور ساتھی اس میٹنگ سے جڑی ہوئی کیا خبر ہے جی دیکھیں تابش جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کیپٹن امرندر سنگھ کے خلاف ایک بغاوتی تیور ہمیشہ نبزو سنگھ سردھو کا رہا ہے جب سے وہ کانگرس میں آئے ہیں وہ لگاتار ایک اپنے لیے بڑا پر جو ہے وہ چاہتے ہیں ابھی جو ان کے سمرتھک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو پردیش کانگرس کا ادھیاکش بنایا جائے کیونکہ دو ہزار بائس میں چناؤ ہے اور ایسے میں ایک کھیما ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ چناؤ نہیں جیت سکتے اگر وہاں پہ ابھی کمان میں بدلاؤ نہ کیا یعنی کہ پردیش ادھیاکش نہ بدلاتو اور سدھو کو نہ بنایا تو حالانکہ ان کے دعوے میں اپنی اس دعوے کا ایک الگ مہتو ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک پنجاب کی بات ہے تو پچھلا چناؤ جو ہے پنجاب نے کیاپٹن عمرندر سنگ کی اگوائی میں کانگرس نے جیتا تھا اور دو ہزار بائس میں جب وہاں چناؤ ہے تو ایسے میں کیاپٹن عمرندر کو ناراض کرنا بھی ہائی کمان کے لیے ممکن نہیں ہے تو ایسے میں تمام جو اسی ویدھائک ہیں کانگرس کے ان کو بلا کر یہاں پر ایک ایک کر کے ان سے پوچھا جا رہاں ان سے رائے لی جا رہی ہے تین سدسے کمیٹی جو ہے ملکہ جن کھرگے کی جے پی اگروال اور حریش راوت کی تو ان کے سامنے ویدھائک اپنی بات رکھ رہے ہیں تین دنوں تک یہ پرکڑیا چلے گی اس کے بعد یہ تین سدسے کمیٹی ایک ریپورٹ بنا کے ہائی کمان کو بھیجے گی اس کے آدھار پہ ہائی کمان جو ہے فیصلہ لے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے یعنی جون میں ایک بھائی سنگتنات مک بدلاؤ پنجاب کانگریس میں ہونا ہے تو اب کس طرح سے سدھو کھیمے کو سادھ کر ہائی کمان چلتا ہے اور کس طرح سے کیاپٹین عملیندر سنگھ کو ساتھ لکر چلتا ہے یہ بڑا سوال ہے حالانکہ سدھو کھیمہ یہ لگاتار دعویٰ کرتا رہا ہے کہ رہو گاندھی کا جو ایک سمرتھن ہے مون سمرتھن جو ہے وہ ان کو حاصل ہے پیہنگا گاندھی کا مون سمرتھن کو حاصل ہے اور سدھو ٹویٹ کے ذریعے اور اپنے بیانوں کے ذریعے ان سب باتوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں حالانکہ کیاپٹین عملیندر سنگھ سدھو کو چناؤ چناؤتی بھی دے چکے ہیں کہ آپ آکے لڑیے چناؤ اور آپ کی زمانہ ضبط ہو جائے گی اور ساتھ میں چیتاونی بھی دے چکے ہیں تو ایسے میں دیکھنا ہوا کہ لڑائی کس طرح سے ختم ہوتی ہے پنجاب کے کومنس کے اندروں نہیں لڑائی لیکن ایک دوسرے کو چتاونی اور آروپوں کے بیچ اما آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کمیٹی کی پہل سے یا کوشش سے یہ مسئلے جو ہیں وہ سولج سکتے ہیں پنجاب کے کیونکہ اب تو ویدھائک کئی سارے جو ہیں وہ ویرود میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً سولہ ویدھائکوں کو الگ سے ملا کر بلا کر یا ان کی جو رائے ہیں وہ پارٹی ہائی کمان نے نہیں ہے اس کے بعد ہی یہ معاملہ آگے بڑا ہے لیکن یہ بڑا سوال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعے میں دونوں کے بیچ کوئی ایک جو تارتم ہے وہ بٹھائے جا سکے گا مشکل لگتا ہے تھوڑا اور خاص طور پیس لیے بھی جس طرح سے کسان آندولن کے بعد پنجاب نے اس بار کانگیس کے پھر سے ریپیٹ کرنے کی اپنے سرکار کو پھر سے چن کر لانے کی ایک جو امید ہے وہ بڑھی ہے تو ایسے میں دونوں کھیموں کو لگتا ہے کہ ہم اس بار اپنا دعو نہ چھوڑے اور اس لئے یہ لڑائی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پکسن سے تکسن تر ہوگی لیکن ہاں ایک بات ہے کہ جو پارٹی ہائی کمان کے فیصلے کے ورد جائے گا پھر شاید کانگریس میں اس کا اپنا بہویشے نہیں رہے گا شکریہ شکریہ امیہ آپ کا محسن جھوڑنے کے لیے اور یہ جانکاری ساجہ کرنے کی موڈی سرکار کے مہتو کانگشی سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ پر کام نہیں روکا جائے گا سوموار کو دلی ہائی کورٹ نے یہ نردیش چاری کیا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ اس پروجیکٹ کو ہری جھنڈی دے چکا ہے حالانکہ اس پر راجنیتی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں سوموار کو دلی ہائی کورٹ نے موڈی سرکار کے مہتو کانگشی سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کو ہری جھنڈی دکھا دی یہی نہیں یاچی کا کرتا پر ضرمانہ لگاتے ہوئے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی منشا لگتی ہے اس کے فوراں بعد کیندر سرکار نے منشا کا ہی سوال اٹھاتے ہوئے کانگریس پارٹی کو گھیرا یاد دلائیا کہ نئی سنسد بھون تیار کرنے کی یوجنا کانگریس کے سمے سے ہی بن رہی تھی کئی مہینوں سے ایک فالس نیاریٹیو فالس نیاریٹیو کی ہندی میں میں کیسے بتاؤں سرے آم جھوٹ میں آپ کو یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار بارہ میں جب میرا کمار جی ہونر بل سپیکر تھی لوگ سوا کی تو ان کے ایک او ایز ڈی تھے جنہوں نے ہاؤزنگ منسٹری کے سچیف کو ایک پتر لکھا تھا جس میں یہ سپش طریقے سے کہا گیا کہ ایک ڈیسیزن لے لیا گیا ہے that a new parliament building should be built شہری وکاس منسی نے سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ پر 20 ہزار کروڑ کے خرج کی بات بھی غلط بتائی انہوں نے کہا کہ سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کے تہت فلحال صرف دو پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے راجپت چولہ کرنے اور نیا سنسط بھون تیار کرنے کا کل پجٹ 1300 کروڑ روپے سے کچھ اوپر کا ہے جب ہم نے اس کا ٹینڈر فلوٹ کیا وہ آیا کریم 900 کروڑ 862 کروڑ اور یہ سینٹرل ویسٹا ایونیو جس پہ کام ہو رہا یہ تھا کوئی 400 پلس کروڑ تو ٹوٹل خرچے کی بات ہے یہاں پہ 1300 کروڑ کے آس پاس کی لیکن کانگریس کا کہنا ہے اس کورونا کال میں یہ اپنی زد پورا کرنے جیسا ہے آج بھی سوہ تین لاکھ لوگ دیش میں جائم گما چکے ہیں نیو آک ٹائمز کا ہکڑا ہے کہ یہ سرکار کا ہکڑا جھوٹا ہے ان کے انوسائر 42 لاکھ لوگوں نے کووڑ میں اپنی جان گوا دیئے اور آپ اپنے لیے موڈی مہل بنا رہے ہیں ان سب کے بیچ میں اب جروری کیا ہے what is more important فلحال سینٹرل ویسٹا پر کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور شہری وکاس منتری ہردی پوری نے کہا ہے کہ آزادی کے 75 سال کے اپلکش میں سنسط بھون پریسر میں اگلے سال اس سال کے انتک سنسط کے شیدکالین سطر سے پہلے سنسط کی نئی بیلڈنگ تیار کر لی جائے گی اور ساتھی راجپت کو چولہ کرنے کا جو کام سینٹرل ویسٹا ایونیو پروجیکٹ کے تحت کیا جا رہا ہے اس کام کو بھی اس سال نومبر تک پورا کر لیا جائے گا دلی سے اماشنکر سینگھ کے ساتھ ہمانشو شکھر نڈی ٹی وی انڈیا ساتھی پہلوان کی ہتیا کے آروپ میں چار دن کی پولیس ریمان پر چل رہے اولمپک پدک وجیتہ سوشیل کمار کو دلی پولیس ہری دعا لے کر گئی ہے واردات کے بعد وہ سب سے پہلے وہیں شپا تھا پولیس سوشیل کے خلاف مکوکہ کے تحت بھی کارفائی کرے گی دلی پولیس کرائم برانچ کی ٹین سوشیل کمار کو سومبار کی صبح ہری دعا لے کر پہنچی آروپے کی چار پانچ مئی کی رات پہلوان ساگر دھنکڑ کی ہتیا کے بعد وہ سیدھا حرید دوار اور رشی کیس گیا سوطروں کے مطابق وہاں وہ ایک پربھاؤ سالی بابا کے آسرم میں رہا آروپ ہے کہ اس نے اپنا موبائل بھی حرید دوار میں کہیں فینک دیا اب سوشیل کمار کے خلاف درج ایف آئی آر میں ثبوت مٹانے کی دھارہ بھی جوڑی جا رہی ہے ایک طرف ساگر دھنکڑ کی ہتیا کو لے کر سوشیل کمار پر پولیس کا شکنجہ کستہ جا رہا ہے تو وہیں دوسری اور ہریانہ اور دلی کے گینگسٹروں کے ساتھ ان کے رشتوں کو لے کر جانچ چل رہی ہے اور کڑی کاروائی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے سوطروں کی مانے تو پولیس اب سوشیل کمار کے خلاف مکوکہ کے تحت بھی کڑی کاروائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے مکوکہ جیسا کانون سنگٹیت اپراد میں شامل لوگوں پر لگایا جاتا ہے آروپ ہے کی سوشیل دو ہزار اٹھارہ سے دو بڑے گینگسٹروں نیرج بابانہ اور سندیب کالا کے لیے کام کرتے تھے گینگسٹر شوشیل کے جریے جبرانوگاہی سمپتیوں پر قبضہ اور ٹوڑناکوں پر ٹیکس کی وصولی کا کام کرتے تھے لیکن ساگر دھنکڑ کی ہتیا کے دوران شوشیل نے نیرج بابانہ اور اسودا گینگ کا سہرہ لے کر سندیب کالا کے بھتیجے سونو کو بھی پیٹ دیا جس سے دونوں کے رشتوں میں درار آ گئی دلی پولیس سندیب کالا نیرج بابانہ اور کئی گینگسٹروں پر پہلے ہی مکوکہ لگا چکی ہے پولیس ستروں کے مطابق شوشیل کمار کستی کے اکھالے سے نکل کر اپرات کے سفر کی شروعات کافی پہلے ہی کر چکے تھے پہلوانوں اور گینگسٹروں کے اس گھڑ جوڑ نے کئی کارنامے کیے آپ دیکھنا ہوگا کہ پولیس اس کو لے کر کاروائی کہاں تک کر پاتی ہے نئی دلی سے مکیش سنگھ اینڈی ٹیو انڈیا موسیقی